یعنی جمہو کشمیر پہ آرمینیا کی جو پوزیشن ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہے ٹھیک ہے انڈیا کے ساتھ ان کے سفارتی تعلقات ہیں ہمارے ساتھ نے آرمینیا جو ہے وہ بھارت کے قریب ہو گیا اور بھارت کے ساتھ اتنا زیادہ چلا گیا چالیس بلین ڈالر کا اسلحہ بھارت نے فروخت کیا آرمینیا کو ایک وہ سٹانس چکا ہے آرمینیا لے چکا ہے تو اس کی وجہ سے وہ پاکستان کے خلاف بلیک لس میں جانے تک کے لئے لو بھی ہوئی ہے آرمینیا کی طرف سے آرمینیا ایک اچھا ملک ہے ہم اسے اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور لیکن اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ تاریخ میں آرمینیا کے بہت سے لوگ سکندر اعظم کی زمانے سے لے کے آرمینیا کے لوگ وہ جب فوج لے کر آیا آرمینیا سے گزرا یہاں انڈیا آیا تو آرمینیا سے لوگ یہاں کے آباد ہو گئے اور کہا یہ جاتا ہے کہ کالکتہ کا جو علاقہ ہے کالکتہ اس کو اس کو ڈیویلپ کرنے میں بہت بڑا رول جو ہے آرمینین لوگوں کا ہے اور گوھر جان نام کی خاتون تھی جنہوں نے انڈیا میں پہلی دفعہ انیس سو دو یا انیس سو تین میں جو گرامو فون ہوتا تھا اس کے اوپر ایک گانا ریکارڈ کروایا ان کا بھی آرمینیا کا اوریجن تھا لیکن پھر وقت کے ساتھ یہ ہوا سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد یہ ہوا کہ آرمینیا جو ہے وہ بھارت کے قریب ہو گیا پاکستان کی اس میں غلطی نہیں اور بھارت کے ساتھ ہو گیا اور بھارت کے ساتھ اتنا زیادہ چلا گیا کہ پچھلے سال یعنی گزشتہ برس جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ مہینہ تھا غالباً مارچ کا مارچ میں چالیس بلین ڈالر کا اسلحہ بھارت نے فروخت کیا آرمینیا کو چالیس بلین ڈالر کا اچھا اور چالیس بلین ڈالر کا اسلحہ بیچا اور اسلحہ یہ اگر بزنس ٹوڈے ہم دکھا دیں تو انڈیا پپس رشیہ اور پولینڈ رشیہ اور پولینڈ کو ایک طرف پھینک کے بھارت جو ہے وہ اپنا ڈیفینس میزائل سسٹم ٹھیک ہے بزنس ٹوڈے میں لکھا ہے پھر انڈیا ٹوڈے پھرلے سال کا دے سکتے ہیں کہ انڈیا آٹشائنز رشیہ پولینڈ ٹو بیگ یو ایس فورٹی میلین ڈیفینس ڈیل ان آرمینیا یہ اور پھر اسی بہا ہندو بھی رپورٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد یہ ہوا اس کی وجہ کیا ہوئی کہ اس سے کچھ عرصہ پہلے یعنی ان کی جو ویون ان کا جو آٹلٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آرمینیا کے جو وزیر آزم ہیں جو اس وقت مصیبت میں فنسے ہوں ہیں رشیہ کے ہاتھوں انہوں نے کہا کہ انڈیا پوزیشن آرمینیا پرائم منسٹر نیکولائی پاشیان آن جمہو اور کشمیر یعنی جمہو کشمیر پہ آرمینیا کی جو پوزیشن ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہے ٹھیک ہے انڈیا کے ساتھ ان کے سفارتی تعلقات ہیں ہمارے ساتھ نہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ایسے ہی یہ جب آرمینیا اور آزربائیجان کا ہم ذکر کرتے ہیں تو اس میں پھر ہم لے آتے ہیں اچھا پھر تھوڑے دن پہلے کیا ہوا تھوڑے دن پہلے کیا ہوا یہ اے این اے کی نیوز ہے تھوڑے دن پہلے کیا ہوا آرمینیا امریکن ڈائسپورا ڈیمانڈز پاکس انٹری انٹو فیٹ اف بلیک لسٹ ٹھیک ہے تو آرمینیا یہ آرمینیا کے جو لوگ ہیں وہ بدقسمتی کے ساتھ کہلیں حالات ایسے پیدا ہوئے پاکستان آزربائیجان کے ساتھ اس کے تعلقات لیکن آرمینیا ایک ایکسٹریم پہ جا چکا ہے کشمیر کے اوپر باقی ایشیوز کے اوپر اسلے پہ لیکن اب پھڑا کیا پڑ گیا پھڑا یہ پڑ گیا کہ یوریشن ٹائمز یہ خبر لکھ رہا ہے کہ دیڑ رشیان اسکندر میزائلز وہی جو میزائل سسٹم کے اوپر جو رشیہ نے اینڈین ریڈارز فیل ٹو پروٹیکٹ آرمینیا فرم جوز آزربائیجان جب آزربائیجان کے ساتھ لڑائی ہوئی تو رشیہ کا نام تو لے دیا انہوں نے تو ہم نے بھی تو چالیس ملین کے ان کو بیچا تھا اسلہ پچھلے سال تو کیا ہمارا جو اسلہ بیچا گیا تھا وہ بھی آرمینیا کو بچانے میں ناکام ہو گیا اور یہ ایک بڑی خطرناک بڑی خطرناک بات ہے کہ وہاں پر اس وقت یہ ایشو ہے کہ آرمینیا کا جو پرائیم مینسٹر ہے اس نے اسلہ خریدا اور دو مہینے بعد یہ اپنے ایلی سی پہ بھی انہوں نے نصف کی ہوئی سواتی کے نام سے اور انہوں نے یہ نصف کیوں ہیں یہ ان کو بھی بیچ دیئے باقی جگہ پہ یہ کامی نہیں کیا انہوں نے کیونکہ دوسرا جو اسلہ تھا وہ ترکی کا تھا اسرائیل کا بھی تھا اسرائیل کے ڈرونز اور انڈیا کا ڈیفینس سیسٹم نہ کھا رہا ہو گیا یہ کیا چکر ہے لیکن آرمینیا میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ اسرائیل تھا یعنی ڈیفینس سیسٹم ہم نے آرمینیا نے کسی ڈیفینس سیسٹم خریدا انڈیا سے اور ڈرون کس کے خلاف خریدا اسرائیل کے خلاف اور وہ چلا نہیں تو یہ کیسے ہوا ہے اور اسرائیل اور انڈیا پارٹنر ہیں آپس میں پارٹنر تو اسلہ اچھا تو یہ ایک بڑا رولہ پڑ گیا دوسری جو بات ہے جو میں نے آپ سے بات پہلے کہی کہ اگر انڈیا ایکسپریس میں بڑی ڈیٹیل ہے وائی انڈیا سپیشل ٹو آرمینیان ان کی پرانی تاریخ ہے اس خطے میں صرف سو آرمینیانز ایسی ہیں جو اس وقت بھارت میں رہتے ہیں ان کی جو ان کی اگر آپ وہ دیکھیں کہ جاتے ہیں دنیا میں نو ملین آرمینیانز ہیں اور ون تھرڈ صرف آرمینیان میں رہتے ہیں باقی باہر رہتے ہیں بڑے انفلینشل ہیں اور بڑے اچھی کمیونٹی ہے لیکن ان کا پولٹیکلی ایک وہ سٹانس چکا ہے آرمینیان لے چکا ہے تو اس کی وجہ سے وہ پاکستان کے خلاف بلیک لسٹ میں جانے تک کے لئے لہو بھی ہوئی ہے آرمینیان کی طرف سے تو یہ بڑے بات بڑی امپورٹن ہے کہ جم آزربائی جان آرمینیان دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا پہ ایک اٹیک ہو گیا ممبئی پہ اچھا ممبئی پہ جو اٹیک ہے یہ ہوئے پچھلے سال کہیں اور اس اٹیک کی جو ریپورٹ ہے وہ نیو یوک ٹائمز دے رہا ہے نیو یوک ٹائمز یہ خبر بریک کر رہا ہے بڑی خبر وہ یہ خبر بریک کر رہا ہے نیو یوک ٹائمز اور نیو یوک ٹائمز بریک کر رہا ہے اور پھر اس کو ٹائمز آف انڈیا بھی بریک کر رہا ہے اور سارے ان کے خبار آج اس خبر سے بھرے ہوئے ہیں کہ پچھلے سال غالباً تیرہ یہ نیو یوک ٹائمز دیکھیں تیرہ اکتوبر کو اچانک ملک کے بڑے حصے میں بجلی چلی گئی تھی لائٹس آف ہو گئی تھی اچانک اور اس کے نتیجے میں ہسپیڈلز بھی بند ہو گئے تھے اور ان کے سارے جو ہیں وہ آپ کہیں کہ ان کی ٹوینز رک گئی تھی ان کا بہت سارا کام رک گیا تھا اور ایک بہت بڑا ایک آسمجھیں کہ کرائسس کھڑا ہو گیا تھا پورے انڈیا میں کہ بھئی یہ کیا ہوا ہے بلیک آؤٹ ہو گیا کیا ہوا ہے اب جناب وہاں سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ ایک سائبر سیکیورٹی سائبر سیکیورٹی فرم ہے جو کہ امریکہ میں بیسٹ ہے اور اس کا نام ہے ریکرڈ ریکارڈ فیوچر ریکارڈ فیوچر کے نام سے وہ سائبر سیکیورٹی فرم نے اس کو اگر آپ دیکھیں تو ٹائمز آف انڈیا میں لکھا ہوا ہے پھر یہ سارے اخباروں میں چپا ہوا ہے ان کے انڈیا ٹوڈے میں آپ لکھیں انڈیا ٹوڈے دیکھیں تو ریپورٹ لنگنگ چائنہ سائبر اٹیک وہ یہ کہہ رہا ہی وہ جو فرم ہے ریکارڈ فیوچر اس نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک سائبر اٹیک ہوا تھا انڈیا پہ چائنہ کی طرف سے اس نے یہ الزام لگا ہے نیو یوک ٹائمز نے اور اس کے بعد اس خبر کو اٹھا لیا ہے سارے انڈیا کے میڈیا نے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سائبر اٹیک ہوا تھا اور وہ ایک چائنہ چائنہ سٹیٹ سپانسرڈ کمپنی ہے جس کا حمد ہے ریڈ ایکو ریڈ ایکو کمپنی نے سائبر اٹیک کیا تھا مومبئی پہ اور اس کے نتیجے میں ایک بلیک آؤٹ ہو گیا تھا پورے ہسپیٹلز بند ہو گئے تھے ٹوینز رک گئی تھیں جیسے بلیک آؤٹ ہوتا ہے یہ میں اس پرگرام میں کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جب بلیک آؤٹس اور آنے والی جو حملے اور جو لڑائیاں ہیں اور وہ سارے وہ سائبر اٹیکس کی صورت میں ہو سکتی ہیں اور یہ بڑا ضروری ہے ہر ملک کے لیے کہ اگر ان کے ہاں لمبا بہت دیڑ تک اچھا انڈیا نے کیا کیا پھر انکوئری کروائی امریکہ میں ایک فرم کو کہا کہ آپ چیک کریں کہ ہماری یہ بلیک آؤٹ کیوں ہوا تھا ان کی ریپورٹ اب انڈیا کو گئی ہے کہ آپ کیا یہ ایک حیک ہوا تھا سسٹم اور چند گھنٹوں کے لیے پانچ ساتھ گھنٹے کے لیے آپ کیا بلیک آؤٹس اب یہ صحیح غلط ہے چائنا کی طرف سے ابھی رسپونس آنے لیکن میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ بات کتنی امپورٹنٹ ہے کہ جب بلیک آؤٹ ہو تو اس کی ایک انکوئری کرا کے یہ نہیں کہ وہ پاور فلانٹ کے اندر دو جو ہیں وہ موچی بیٹ کے آپس میں گپیں لگا رہے تھے تو ان کو محتل کر دیا گیا اس طرح نہیں ہوتا آج کی دنیا میں اچھا تو انہوں نے سیریس لیا اس کو اب یہ چائنا اس کو کیسے رسپونڈ کرتا ہے لیکن وہ جو فرم ہے وہ جو سائبر سیکیورٹی فرم ہے وہ انہوں نے پروس وغیر ان کے حوالے کر دیئے ہیں انڈیا کے آئی ٹی گورنمنٹ کے اچھا چھلے اچھا ایک تو یہ بات ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ سیریہ میں اسرائیل نے اٹیک کی ہیں اور اسرائیل یعنی امریکہ نے نہیں بائیڈن نے تو پہلے کر دیئے تھے نا اراک میں اٹیک ہو گئے تھے اور یہ تھا کہ جی وہ جو اراک میں ایران کے ہمائیتی گروپس ہیں ان پر اٹیک ہوا کیونکہ وہاں پر چند روز پہلے کانٹیکٹرس کوئی ربل کے علاقے میں ائرپورٹ پہ اب اسرائیل نے اٹیک کی ہے سیریہ میں اور سیریہ میں اس لیے اٹیک کی ہے کہ ایران کی جو ریلیٹڈ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر لوگ ہیں یا ملیشیہز ہیں ان کے اوپر انہوں نے اٹیک کی ہے اور اٹیک اس بحری جہاز اس کے بدلہ لینے کے لیے جس کے اوپر ان کا کہنا ہی ہے کہ ان کی ملیشیہز نے خلیج ازن کے اندر اٹیک ہوا تھا اچھا اب اس کو یہ ایک صورتحال جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے اور اس کی خراب ہونے کی وجہ جو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اگر آپ سارا کا سارا میڈیا دیکھیں تو ایران نے پہلی بات تو یہ کہ تصنیم نیوز ایجنسی کہہ رہی ہے اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں ساتھ ہی کہ نیتن یاہو کلمز ایران بہائنڈ بلاسٹ آن اسرائیلی اونڈ شپ اور گارڈین نے خبر دی ہے یہ سب سے خوفنا خبر ہے کہ جو مذاکرات ہونے تھے یورپ جس میں پڑا ہوا تھا امریکہ اور ایران کے درمیان جو جوہری مہاہدہ شروع ہونے کے لیے مذاکرات ہونے تھے ایران نے اس کا بائیک آٹ کر دی ہے ایران نے کہا ہے کہ ہم اس صورتحال میں امریکہ کے ساتھ وہ دوہزار پندرہ کا جو جوہری مہاہدہ شروع ہونا تھا دوبارہ اس میں ہم فلال نہیں جا رہے